بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی محمد و عالم محمد و عجل پرجہ ہوں ایک شخص جس کا نام شیخ سنان تھا اس نے خدا تعالیٰ کی بہتر سال عبادت کی تو اس کے لئے خدا تعالیٰ کا پیغام آیا کہ شیخ سنان اب تمہاری عبادت پوری ہوئی اب تم جاؤ اور اپنا مرشد تلاش کرو وہ اپنے شیر پر سوار ہوتا ہے اور اپنے سام کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے مرشد تلاش کرنے کے لئے نکر پڑتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے لیکن کہیں بھی اسے اس کا مرشد نہیں ملتا اور سوچتا ہے کہ شاید مجھ جیسا کوئی باتت گزار نہیں جو میرے مرشد بننے کے قابل ہو وہ اپنے جگہ پر واپس آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی بہتر میں مصروف ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے میرا مرشد نہیں ملا خدا تعالیٰ کا پھر پیغام آتا ہے کہ شیخ سنان جاؤ تمہیں تمہارا مرشد ضرور ملے گا تم شیر ملتان جا کر ڈھونڈو تم اس کے ذریعے ہی مجھ سے کلام کر سکو گے وہ اپنے شیر پر سوار ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ میں سامپ لے کر شیر ملتان کی طرف چل پڑتا ہے ادھر پیر احمد سلطان المروف شاکر سرور علیہ السلام اپنے خدمت گزار سے کہتا ہے کہ جاؤ اللہ کہے کہ بادت گزار آ رہا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ خدمت گزار کہتا ہے کہ آپ پیر احمد سلطان میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ شخص کون ہے پیر احمد سلطان فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں سے علا ہوگا وہ شیر پر سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں سامپ ہوگا خدمت گزار چل پڑتا ہے اسے ایک جگہ شیخ سنان سے ملتا ہے شیخ سنان کو کہتا ہے کہ پیر احمد سلطان آپ کو بھولا رہے ہیں شیخ سنان سوچتے ہیں کہ اسے کسے پتا کہ میں یہاں ہوں اور کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں جب شیخ سنان پیر احمد سلطان کے خدمت میں پہنچتے ہیں اور ان کے میمان ہوتے ہیں تو پیر احمد سلطان کا خدمت گزار اس کے لئے کھانا لاتا ہے شیخ سنان کہتا ہے کہ میں یہ کھانے نہیں کھاتا میرے لئے تو جنت سے کھانے آتے ہیں پیر احمد سلطان دعا فرماتا ہے تو جنت سے کھانا آتا ہے جب شیخ سنان کھانا کھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کھانا تو اس کھانے سے بھی زیادہ لذیذ ہے جو میں پہلے کھایا کرتا تھا لیکن جو بھی ہو یہ شخص میرا مرشد نہیں ہو سکتا یہ بھی تو ایک انسان ہے پھر وہ پیر احمد سلطان سے کہتا ہے کہ میرے سامپ اور شیر کا کیا ہوا اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں پیر احمد سلطان کہتے ہیں کہ چلو خود دیکھ لو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا شیر اور اس کا سامپ دونوں بھوکے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ انہیں کھانا نہیں کھلا سکتے تو مجھے بتا دے میں ان کا خود بندوبست کر لوں گا پیر احمد سلطان کہتے ہیں نہیں تو میرے مہمان ہو اپنے خدمت گزار سے پیر احمد سلطان کہتے ہیں کہ جاؤ ایک لوٹے میں دودھ لاؤ اور سامپ کو دے دو اور یہ گائیں جس کا نام کملہ گائیں ہیں اسے زبا کرو اور شیر کو کھلا دو رات ہوتی ہے اور شیخ سنان سو جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں خواب میں خدا کا پیغام آیا ہے کہ شیخ سنان یہی تمہارا مرشد ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ میرا مرشد کیسے ہو سکتا ہے اور پیر احمد سلطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اجازہ دیجئے کہ میں جاؤں اور اپنا مرشد تلاش کروں جب وہ جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سامپ اور شیر گائب ہیں تو وہ گصے میں آ جاتا ہے اور پیر احمد سلطان سے کہتا ہے کہ آپ نے ایسا جانبوچ کر کیا ہے کہ آپ مجھے نیچہ دکھا سکیں میرا سامپ اور میرا شیر کہاں ہیں پیر احمد سلطان فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے شہیان شاہر نہیں ہیں تمہارا شیر اور تمہارا سامپ یہی ہیں پیر احمد سلطان اپنے خدمت گزار سے کہتے ہیں کہ وہ لوٹا لاؤ جب لوٹا لائے جاتا ہے پیر احمد سلطان حکم دیتے ہیں تو اس میں سے سامپ نکلاتا ہے اور گائیں کے بچڑے کو لائے جاتا ہے پیر احمد سلطان حکم دیتے ہیں تو اس کے موں سے شیر نکلاتا ہے تو شیخ سنان دوبارہ زیادہ حصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب آپ جان بوچھ کر کر رہے ہیں تاکہ مجھے نیچا دکھا سکیں اور دل میں سوتا ہے کہ میں اپنی بیستی کا بدلہ ضرور لوں گا اور پیرحمد سلطان سے زت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ شیخ سنان جب پیرحمد سلطان المروسی کے سرور علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہیں تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام انسان بادشاہ کی محل میں جا رہے ہیں وہ بادشاہ کے محل کے قریب آیا اور دروازے پر کھڑے سپاہی سے پوچھا کہ کیا بات ہے سب لوگ اندر کیوں جا رہے ہیں سپاہی جواب دیتا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کی سال گراہ ہے یہاں پہ جشن بنایا جا رہا ہے اس لیے سب انسان یہیں آ رہے ہیں اور سپاہی شیخ سنان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو شیخ سنان یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی تو نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں جاؤ اور بادشاہ کو بلا کر لاؤ سپاہی بادشاہ کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر کوئی شخص ہے جو شیر پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں سامپ ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے بادشاہ اور اس کی بیوی سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کا کوئی نیک بندہ ہے ہمیں جا کر اس کی خدمت کرنی چاہیے جب وہ دونوں دروازے پر آتے ہیں تو شیخ سنان سے کہتے ہیں کہ اندر آئیے تاکہ ہم آپ کی خدمت کرسکیں شیخ سنان یہ سن کر زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی تو نے مجھ سے یہ کہا کہ تم میری خدمت کروکے حالانکہ تم تو ایک انسان ہو بادشاہ کہتا ہے کہ اندر آئیے یہاں ترہ ترہ کے پکوان ہے تاکہ آپ ان سے لطف اندوز ہو سکیں شیخ سنان زبارہ زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لئے تو خانے جنت سے آتے ہیں تمہارے جرات کیسے ہوئی کہ تو نے مجھے دنیاوی کھانے کی لالچ دی اس کی تمہیں سزا بھکتنی پڑے گی شیخ سنان اپنے سانپ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس بچے کو جا کر دھس لو شیخ سنان کا سانپ بچے کو دھستا ہے اور بچہ مر جاتا ہے بادشاہ اور اس کی بیوی اور تمام انسان جو اس وقت موجود ہوتے ہیں سب رونے لگتے ہیں بادشاہ کی بیوی شیخ سنان کے قدموں میں گیر جاتی اور کہتی ہے کہ آپ میرے بچے کو ٹھیک کر دیں بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں جو سزا دینیا مجھے دو لیکن میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو شیخ سنان سوچتا ہے کہ اگر میں نے بچے کو ٹھیک کر دیا تو یہ سب میرے مرید ہو جائیں گے اور پیر احمد سلطان کو بھول جائیں گے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے خدا سے مدد مانگتا ہے اس سے دعا کرتا ہے لیکن خدا تلہ اس سے نراز ہوتا ہے اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا ادھر پیر احمد سلطان اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ چلو محل چلیں کیونکہ وہاں پر شیخ سنان نے مجھے نیچہ دکھانے کے لئے ایک بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا ہے پیر احمد سلطان اپنے مرید کے ساتھ محل کی طرف چل پڑتے ہیں ادھر بچہ سے اس کا سپاہی کہتا ہے کہ پیر احمد سلطان کو بلائیے اب وہیں ہی آپ کے بچے کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ پیر احمد سلطان کو بلانے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیر احمد سلطان محل کی طرف آ رہا ہے جب پیر احمد سلطان محل میں پہنچتے ہیں تو شیخ سنان اس کے قطموں میں گیر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے اور اس بچے کو ٹھیک کر دیجئے ورنہ مجھے ہمیشہ پچتاوا رہے گا پیر احمد سلطان خدا طالع سے دعا کرتے ہیں اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچہ سے کہتے ہیں کہ تیرا یہ بچہ لمبی عمر پائے گا اور تمہارا نام رشن کرے گا پھر وہاں سے چل پڑتے ہیں شیخ سنان پیچھے دوڑتا ہے اور پیر احمد سلطان کے قدموں میں گیر جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے پیر احمد سلطان اسے کہتا ہے کہ جاؤ عبادت کرو وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ اپنا مرشد تلاش کرو آپ ہی میرے مرشد ہیں مجھے معاف کر دیجئے پیر احمد سلطان اسے معاف کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلو ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آر امپی گولڈ سیکس سرور کو سبسکرائب کیجئے